اسلام علیکم ناظرین ویلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک سینڈ رپیرنگ میں آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہوں گے اور وہ ہے ناظرین جو ڈی 313 کا اوٹپٹ سرکٹ ہے جو ڈیک ہے ایم پی تری ڈیک اس کے بارے میں ناظرین ساری معلومات جو ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں کہ پچیس وولڈ کا کیا کام ہے وہ کہاں پہ لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے انپوٹ کہاں پہ لگانی ہے اوٹپٹ کہاں سے لینی ہے تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے ناظرین اور سارا کچھ محسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کے طرف یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کی نظروں کے سامنے جو ہے آن سکرین ابھی ہمارے پاس ایک ڈیک ہے اور اگر آپ اس کو گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح بنانا ہے یہ بہت ہی امپورٹٹ ہونے والی ہے ناظرین ویڈیو اور ہم آپ کو اس میں سٹیپ بے سٹیپ سارا کچھ بتانے والے ہیں کہ بارہ وولٹ کا کیا کام ہے اس میں پچیس وولٹ کا کیا کام ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت سے ناظرین جو ہے ہمارے بھائی جو ہے وہ کمیٹس مام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بیس لگانے کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی انپوٹ اور اوٹپوٹ کی تو وہ بھی ناظرین میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی ڈیک اسیمبل کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اور آپ نے ان کو کس طرح یوز کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے پاس پاور سپلائی ہے ناظرین یہ دیکھ لیں پچیس وولٹ اور اس کے بعد یہ پچیس وولٹ یہ پچیس جو ہے پچیس ہمارے پاس یہ آگئے اور اس کے بعد جو ہے ناظرین سنگل بارہ بارہ وولٹ جو ہے ناظرین یہ اور یہ آپ کے سامنے آن سکرین جو ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ان کو چیک کر کے والٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بارہ وولٹ ہے تو سپلائی جو ہے ہماری یہ آپ کون سی لگانا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھے امپیرک استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی اور اگر تھوڑے امپیرک استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی تو ناظرین یہ سارا کچھ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ بارہ وولٹ جو ہے ناظرین صرف اور صرف جو ہے ہمارے یہ جو ہے مارڈیول جو ہے امپی 3 مارڈیول اس کو آپریٹ کرے گا اس کے لئے ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سٹیریو سرکٹ ہے آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایک مونو سرکٹ بھی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح لگانا ہے یہاں پہ بعد دو ساتھ والے پانٹ جو ہیں وہ پچیس وولٹ اور پچیس وولٹ ایسی کے وہ وولٹیج ہیں تو یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ میں ابھی اس کو گراؤنڈ جو ہے وہ کامل لگا رہا ہوں یہ ہمارے ناظرین یہ پچیس وولٹ جو ہے یہ بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پچیس جمع پچیس یہ آپ نے کس طرح لگانے یہ آپ دیکھ لیں یہ گراؤنڈ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا درمیان والا اور دونوں سائٹز جو ہیں وہ پچیس پچیس وولٹ کی وہ پچیس وولٹ جو ہیں ٹرانسفارمر سے وہ یہاں پہ لگیں گے تو سپلائی جو ہے ہماری آوٹپٹ سرکٹ کی یہاں تک جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہے اور اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیپ جو ہے کہ آپ نے بیس کے وولٹے جو ہے وہ ناظرین کہاں سے لینے ہیں جو بیس پہ وولٹے جانے ہیں یا وہ جو آپ نے لگانے ہیں تو وہ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی میں آپ کو آن سکرین بیس کے وولٹے جو ہے ناظرین وہ بھی بتاؤں گا کامن جو ہے آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ گراؤنڈ جو ہے وہ کامن آ رہے ہیں اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے یہ بلکل جو ہے پورا سرکولیشن اس کا گراؤنڈ کا وہ بلکل ایک ہے یہ آپ گراؤنڈ لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے ناظرین پچیس وولٹ وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو وولٹے جو ہے جو آ رہے ہیں ڈائی وورڈ پہ جو جمع کا نشان بنا ہوئے جو سپلائی ہماری جمع کی ڈائی وورڈ سے آگے نکل رہی ہے وہ ہمارے پچیس وولٹ ہوں گے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اور سب سے بہتر جو ہے سپلائی کے نزدیک ترین جو ہے کیونکہ ان وولٹیج کی سٹرینکس جو ہے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ جو ہے اس کو لے لیں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے ناظرین وہ آتا ہے ہمارے والیم کا کہ ہم نے سٹیریو والیم کس طرح لگانا ہے اور مونو والیم جو ہے وہ کس طرح لگانا ہے تو یہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک سائیڈ جو ہے ہم نے اس کی دونوں سائیڈیں جو ہے وہ کامن کی ہوئی ہیں وہ گراؤنڈ ہم نے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے انپٹ جو ہے وہ ہم نے درمیان والے پوائنٹ پہ جو ہے ناظرین اس والیم کے لگانی ہے تو یہ میں ایم پی تھری سے جو ہے لے کے آ رہا ہوں سسٹم اور یہاں پہ آوٹ پٹ پہ لگا رہا ہوں اور پھر وہ آوٹ پٹ جو ہے سپیکر کے رستے جو ہے وہ باہر ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ رائٹ اور یہ لیفٹ تو یہ ناظرین ہماری دونوں سائیڈوں کے لیے جو ہے یہ سٹیریو والیم اس طرح یوز ہوگا اور اگلا سیکشن جو ہے ناظرین جو ہم نے اس سے اس والیم میں جو ان والیم جو ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ آپ بیلنس جو ہے ہمارا دیکھ لیں آپ جہاں پہ بیلنس لگا ہوتا ہے اس کے دونوں سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم نے اس کا بیلنس جو ہے اس کا لگانا ہے ٹھیک ہے درمیان والا جو بیلنس ہے ہمارا پوائنٹ وہ گراؤنڈ ہوگا وہ کامن ہوگا تو یہاں پہ ہمارا سٹیریو آپشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیپ جو ہے وہ ابھی میں مونو کیٹ جو ہے آپ کے سامنے رکھ کے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر مونو ہے آپ کے پاس اور ایک ہی سائیڈ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے سب سے پہلے سپلائی یہ آپ دیکھ لیں یہ گراؤنڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ گراؤنڈ جو ہے آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور انپورٹ جو ہے اے سی کی وہ ہے پچیس ایک پہ اور پچیس دوسرے پہ ناظرین مونو ہو یا سٹیریو یہ وولٹے جو ہے دی تین سو تیرہ اوٹ پوٹ جو ہے یہ پچیس جمع پچیس وولٹ اپریڈرڈ ہے اور اس کے بعد ناظرین یہاں پہ اس کا اس کو انپورٹ ملے گی آپ دیکھ لیں یہاں پہ ایک سائیڈ جو ہے گراؤنڈ ہوگی ایک سرہ اور دوسرا جو ہے وہ جہاں پہ انپورٹ ہم نے دینی ہے اس کو اور سپیکر جو ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے کہ ہم نے سپیکر کو کہاں سے اوٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں یہاں پہ یہ سٹیریو اور مونوں کا چکر جو ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو آپ نے ناظرین ایک سائیڈ جو ہے آپ نے چھوڑ دینی ہے اس کی ایک تار جو ہے آپ نے چھوڑ دینی ہے ایک گراؤنڈ اور ایک رائٹ لے لیں یا لیفٹ لے لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا جو ہے رائٹ لینی ہے یا لیفٹ لینی ہے دونوں سائیڈوں میں کوئی بھی سائیڈ جو ہے آپ کو اس پہ لگا سکتے ہیں اور اس پہ چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو ہے اگر جس طرح بیلنس لگا ہوا ہے ناظرین اگر اس طرح کا جو ہے آپ نے لینا ہے تو پھر ناظرین سب سے انڈ والا جو سیکشن ہے وہ آپ نے گراؤنڈ لینا ہے اور اس کے بعد درمیان والا جو ہے اس پہ انپوٹ پہ اور دوسرا جو ہے اوٹپوٹ پہ استعمال کر لیں تو اس طرح آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا اور پچیس وولٹ جو ہے ناظرین وہ آپ کے سامنے یہ ڈائی ووڈ جہاں پہ لگیں گے یہ آپ کے پازیٹیو نشان ہے اور یہ ایک اور یہ دوسرا یہ دونوں پازیٹیو والے جو ہیں یہ ہمارے پچیس وولٹ آئیں گے اور یہ یہاں سے آپ پچیس وولٹ اٹھا کے بیس پہ دے سکتے ہیں جہاں پہ ون کے کی ناظرین رسٹرنس لگی ہوئی ہے ویسے انپوٹ بارہ وولٹ پہاں پہ لکھا ہوتا ہے لیکن آپ پچیس پہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ رسٹرنس کی ویلیو بڑھا دیں تو یہ یہ آپ جہاں پہ دیکھ لیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی جی ویڈیو آج کی جی کعوس یہ پسند آئے گی کاشی الیکٹرانسل رپیرنگ کی طرف سے بہت مربانی بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ